اسلام علیکم ناظرین میں اگران ملتار اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آر ایمٹی ٹی وی دیکھیں میٹا آپ کے پاس آج دیکھا جائے تو جو ہمارے ایک صحابی ہیں عمران ریاض صاحب ان کو گرفتار کر لیا گیا اسلام آباد کے میں لیکن یہ چیزیں میں رکھیں جب انہوں نے جب گرفتاری دی تو سب سے پہلے انہوں نے کہا جب گرفتاری دینے کے بعد انہوں نے کہا پاکستان زندہ آباد کے نعرے لگائے اور اس وقت ان لوگوں کو شرم آئی ہوگی جن لوگوں نے یہ حرکت نہیں ہے اور اس سے پہلے انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی اور اپنے جتنے بھی صحابی ہیں ان کو کہا کہ اپنا کام کریں ہم جب نہیں کریں گے ہم بولیں گے ہم بتائیں گے جو سچ ہے اور حق کی بات کریں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سارے کا سارا سسٹم ہوا ہے یہ ہوا کیوں ہیں دیکھیں اس کے اندر ہوا یہ ہے کہ کچھ دن پہلے ایک عمران ریاض نے ایک لفظ بولا ایک فکرہ بولا کہ تمہیں پہلی بات ٹکر کے لوگ ملے ہیں جب یہ بات کی ہوگی تو جن لوگوں کو اس نے بتایا ہے ان لوگوں کا تقلیت تو ہوئی ہوگی اب یہ ساری کا سارا جو سسٹم ہوا ہے سوال یہ بنتا ہے کہ یہ ہوا کیوں ہے اصل میں یاد رکی مران ریاض وہ آجے گا آپ بھی جیل کے اندر بھی آپ یہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا اس کو جیل میں ڈالا گیا اور جیل کے اندر اس کو کوئی تکیا جنگے نہیں دی گیا اس نے کہا بھئی مجھے تکیا تو دے دیں یہ تمام ویڈیو آپ کے سامنے چل رہی ہیں لیکن اس سے پہلے جیسے عمران خان نے کہا کہ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرا رکھی ہے کہ اگر کوئی بھی اکی دکی ہوتی ہے تو اس کے ریسپونسیبل جو لوگ ہوں گے وہ ویڈیو کے اندر جو میں نے بتایا ہے وہ لوگ ہیں اب سننے میں آ رہا ہے کہ عمران ریاض نے جو ویڈیو ریکارڈ رکھا ہی ہے اس میں برگیڈی راشت جو ہے اس کا نام بتایا ہے کہ بھئی سپیشلی طور پر یہ کہا ہے کہ بھئی یہ بندہ ہے جس کی حرکتوں کی وجہ سے یہ ساری چیز ہو رہی ہے اب یہ ساری کا سارا جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہ تمام الزام آ رہا ہے سوال یہ بنتا ہے کہ آیا کہ ہم اپنی آرمی سے نفرت کریں آیا کہ ہم اپنی جو آرمی ہے اس سے پیار کریں آیا کہ ہم اپنی آرمی کے جو سال کے بعد ایک ڈراما آتا ہے اس کو انتظار کریں آیا کہ پوری دنیا کے جو خزانے ہیں ان کے اندر ارب اور روپے ہیں اور ہماری خزانے کے اندر ترانے پڑے ہیں ہم ان کا احترام کریں بات سیدھی سی ہے کہ جب آپ یہ تمام چیزیں حق اور سچ کے ساتھ بتائیں گے تو یہ ہوگا اب یہی کام سارا کا سارا عمران ریاض کے ساتھ ہوا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ آیا کے سوال یہ بنتا ہے کہ رات کے بارہ بجے عدالت اپن ہو گیا اب یہ تمام چیزیں جو ہوئی ہیں اس کے علاوہ اور اس میں ان میں یہ بھی ایک چیز آئی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے جب یہ فکریں آئیں گے تو لازمی بات ہے لوگ سوال کریں گے اور اے آر وائے کو بھی روک دیا گیا ہے اور باقی جتنے بھی چینلز ہیں ان کو یہ روک دیا گیا ہے سپیشلی طور پر روک دیا گیا ہے کہ بھئی عمران ریاض کو نہیں آپ نے دکھانا اور لیکن سوشل میڈیا کے اوپر ابھی دیکھیں ٹویٹر کے اوپر دیکھیں آپ فیس بک کے اوپر دیکھیں اسٹیگرام کے اوپر دیکھیں آپ لنکٹ جوے جا کے دیکھیں تو یوٹیوب کے اوپر دیکھیں ٹرنڈنگ لگا ہوا ہے پورے پاکستان میں ایک بات ہو رہی ہے عمران ریاض کو وہ اس ٹرنڈ بھی تو عمران ریاض اب سوال اب جن لوگوں کو یہ خوش کرنا چاہتے تھے ان لوگوں کو نظر آیا ہوگا کہ بھئی ہم تو کیا کرنے جا رہے تھے یہ ٹین مانیے گا یہ کچھ لوگ ہیں یہ اصل میں ذہنی غریب اور غلام لوگ ہیں یہ صرف اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے ان کو یہ دکھاتے ہیں دیکھیں ہم نے اس کو غرفتار کر لیے کچھ دن پہلے اس سے سارے ویپن لے لیے جو بھی آپ کے پاس ہے جو انو سیزی ساری چیزیں ہم سے لے لی اور اس کے بعد اس کو کہا کہ اب بول کے بتائیں لیکن وہ بولتا رہا لیکن یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں سوال میرا ایک آپ سے یہ بنتا ہے کہ آپ نے ایک ڈراما دیکھا ہوگا بیٹا یاد رکھیے گا یہ ساری چیزیں آپ کو میں بتا رہا ہوں آپ نے ایک ڈراما دیکھا ہے ارتگل جس کا ریکارڈ ہے پوری دنیا کے اندر آج بھی ریکارڈ ہے کہ ایک اپیسوڈ اپلوڈ ہوتی ہے تو بارہ گھنٹے کے بعد آٹھ گھنٹے کے بعد وہ کم از کم دو سو میلین لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ارتگل ڈرامے کے اندر کیا ایسی چیز تھی جس کو دیکھ کے لوگ اتنے خوش اور اتنے زیادہ انتظار کرتے رہے اس کی اپیسوڈ کا اور کرونا کے اندر جس طریقے سے لوگوں نے اس کو دیکھا ہے اور پوری پاکستان نے دیکھا ہے اس کی مثال نہیں ملتی آج بھی آپ نکال کے دیکھ لیں ہسٹری کے اندر یہ یاد رکھی گا جتنے ویو ارتگل ڈرامے کو آئے ہیں اتنے کہیں گنی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وجہ کیا کیا اس ڈرامے کے اندر بہت بڑے اکٹرش عمل تھے کیا اس کی بہت بڑی مارکیٹنگ تھی کیا چیز تھی اصل وجہ صرف ایک چیز تھی یاد رکھی گا کہ اس کے اندر صرف اور صرف انصاف جب کبھی کہیں پہ گناہ ہوتا ہے جہاں کہیں پہ ظلم ہوتا ہے وہ کیا کرتا تھا ارتگل انصاف کرتا تھا جس کو لوگ پسند کرتے تھے اب یہی سارے کا سارا جو شعور ہے یہ عمران خان نے لوگوں کو دے دیا ہے اب جو لوگ سارے کا سارا عمران ریاض کو چپ کرانے کی بات کرتے تھے وہ صرف ایک بات پر کرتے تھے عمران خان کو کہتے ہیں وہ آج بھی کہتے ہیں کہ آپ نیوٹرل لفظ استعمال مت کریں عمران ریاض کو کہتے ہیں کہ آپ ایک لفظ یوز کرتے ہیں رجیم چینج اس کو مت یوز کریں ایک بچہ بار بار جب یہ سنے گا کہ رجیم چینج ہے کیا یہ جو مداخلت ہے یا یہ جو چیز ہو رہی ہے یہ جب تمام ایک عام آدمی تب یہ بات پہنچے گی تو وہ سوچے میں مجبور ہو جے گا میرا ملک کدھر جا رہا ہے آپ اندازہ لگائیں پیٹرول ایک سو چاسر پہ تھا اور جس طریقے سے ملک ٹھیک تھا چال رہا تھا بیڑا خرق کر دیا ان حرام خوروں نے ان کو بندہ لٹر مارے تم لوگوں کو شرم نہیں آتی آج تم کس مو سے بات کر رہے تمہاری کلاتیں باہر بیٹھیں ہیں تم لوگوں نے جس طریقے سے یہ ڈنکر خانہ چلایا ہوا ہے تم لوگوں کو تو لٹر مارنے چاہیے ان لوگوں کو نہیں چھوڑنا انشاءاللہ اور نہیں پورا پاکستان ان کو چھوڑے گا بھی نہیں اور آج پورے پاکستان کے ساتھ آج پورے پاکستان کے ساتھ جو آواز ہے ساری عمران ریاض کے ساتھ کھڑی ہے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے وجہ کے صرف یہ سچ کی بات کی ہے ایک عام آدمی کو بتایا کہ آپ کا سکیٹس کیا ہے آپ کی اوقات کیا ہے آپ کا کس حد تک سوچ سکتے ہیں آپ کے بچوں کو ملازمت ملے گی یا نہیں ملے گی یہ تمام چیزیں جب ایک عورنس آئی ہے ایک عام آدمی کو اسی بات کی ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ ڈی اچے کا لفظ بھی استعمال مت کریں جب یہ تمام چیزیں ہوں گی تو لازمی بات ہے میں بھی جب یہ بات فیس بک پہ کرتا ہوں تو میرے دوست بھی مجھے یہ کہتے ہیں کہ ڈالا آجے گا میرے دوست یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اٹھا لیا جائے گا میں کوئی بڑا سیاست دانیوں یاد رکھیں میں ایجوکیشنسٹ ہوں میں ٹیچر ہوں میں بچوں کو گائیڈ کرتا ہوں میں آٹھ آٹھ نو نو گھنٹے پڑھاتا ہوں تو میں جب یہ تمام چیزیں اپنے بچوں کو بتاتا ہوں کہ آپ کا ملک کہاں پہ ہے آپ کو جوب نہیں ملنی آپ جو ساری رات پڑھ رہے ہیں آپ کا کچھ اور ہے یہاں پہ بیٹا یاد رکھے گا اس ملک کے اندر رات کو سوچتے ہیں سیونٹین گریڈ کی جوب اور ایک ہفتے کے بعد ان کے پاس یہ جوب مجود ہے لیکن ایک عام آدمی کا بچہ ظلیل ہو رہے اس کے لئے لائی تک نہیں ہے آپ کس دور میں بیٹھے ہیں کس دور میں بیٹھے ہیں یاد رکھی گا جس عدالت نے میں عدالت کی بات کر رہا تھا میں ارتول کی بات کر رہا تھا سیاست کی بات کر رہا تھا اپنے بچوں کا بتانے کی یہ بات کوشش کر رہا ہوں بیٹا یاد رکھیں اپنے حق کے لئے اپنے جو آپ کا مقصد ہے اگر وہی آپ کو حاصل نہیں ہوتا تو لانت بیجے ہیں اسی تعلیم حاصل کرنے کا آپ نے کیا کرنی ہے اسی تعلیم کو ڈگریہ تو پوری دنیا لے کے بیٹھے ہوئی ہے جب تک آپ کی ڈگری کا فائدہ تو اسی وقت ہوگا جب آپ اپنی ڈگری کمپلیٹ کریں اور آپ کو اچھی جواب ملیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آیا کے جو عدالت ہے جس طریقے سے انہوں نے عمران خان صاحب کو بیجا ہے جس طریقے سے رات کی ایک بجے عدالت اوپن ہوئی ہے کہ آیا کہ عمران ریاست کے لئے بھی یہ چاری چیز ہوگی کچھ میں نہیں ہوگا یہ سارا سسٹم ہے بیٹا اس سے آپ نے سمجھ رہا ہے یہ یاد رکھیے گا آج آپ اس سے گھبرائیں گے آپ اس سے ڈریں گے تو یقین مانی گا کل کو یہی لوگ آپ کے اوپر حکمران بنیں گے حمزہ ککڑی جس کو قیدن تعلیم تک نہیں ہے جس کو آپ کے پاس پکڑ کے جل میں ڈالنا تھا فرد جرم لگنے والی جی آپ نے اس کو وزیراعظم نہ دیا یہ آپ کا ملک ہے آپ کیا سوچ رہے ہیں آپ سوچ رہے ہیں آپ کو اچھی جاب ملے گی کوئی جاب نہیں ملے گی آپ کو بولنا ہوگا آپ کو آواز اٹھانی ہوگی میں نے سمپل سے ایک بورڈ کو بتائی تھی کہ بعد یہ سلو کے اندر یہ چیزیں کرنی چاہیے ہیں انہوں نے بھائی کے نوٹس پہ دیا میرے کالج کے اندر نوٹس مجھے بھیج دیا کہ جی آپ یہ نہیں کریں گے آپ کریں گے آپ کو تو ریزائن کرنا پڑے گا لیکن میں ڈرتا نہیں ہوں سے میں ان کو آج بھی کہا رہا ہوں کل بھی کہوں گا میں نہ ڈرتا ہوں نہ بولوں گا جو حق ہے جو سچ ہے میں بتاؤں گا اور یہ ہی ہمارا حق ہے اور ہم بولنا جانتے بھی ہیں اور اپنا حق لینا بھی جانتے ہیں آپ اچھی بات کریں گے آپ چیزیں بتائیں گے ہم بتائیں گے لیکن آپ جب غلط کریں گے تو ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے ہم نے اپنے بچوں کو بتانا ہے یہ آپ نے اگر اس ڈائریکشن پہ جائیں گے تو یہ غلط ہے اگر آپ اس ڈائریکشن پہ جائیں گے تو یہ ٹھیک ہے اب آپ کا ماننا ہے کہ آپ کس طرف جاتے ہیں آپ کس پارٹی کو لائک کرتے ہیں یہ میں اس سے نہیں کہتا کہ آپ جس مرضی کو لائک کریں لیکن جو لوگ ٹھیک ہیں ان کا ساتھ دیں جو لوگ غلط ہیں ان کو تھپڑ ماریں ان کو لتر ماریں ان کو دفعہ ہو جائیں تب ہی چینج آئے گی تب ہی آپ کے مقدر بدلیں گے اور یہ ساری سٹوری ہے اور آج آپ نے عمران ریاض کا ساتھ دین ہے اب تک کلیت نہیں اپنا خیال رکھی گا لاس میں مارے چینل کا بھی خیال رکھی گا تھانک یو بری بی